اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر نسار اور آج ہم ہیرہ گانہ کو ریوائزڈ ریوائزڈ کا مطلب ہے ری ایرنج کیا ہے نئی ترتیب سے بنایا ہے آپ لوگوں کے سیکھنے کے سیکھنے میں بلکل آسانی پیدا کرنے کے لئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا چیز نظر آ رہی ہے آپ کو تین پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں زیادہ اونچائی نہیں ہے ہلکی اونچائی کیے ایک سائیڈ ان کی زیادہ سلوپ میں ہے یہ تین پہاڑیاں یاد رکھیں ان پہاڑیوں کے نام ہے 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 کیا نام ہے 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 تین پہاڑیاں ذہن میں رکھیں اب تبدیل کرتا ہوں میں ان کو نا کہ اس میں اگر ہم یہ دو سٹوک لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ بے میں تبدیل ہو جائے گا ہے ہے بے اگر میں اس پہ ایک راؤن یہ بنا دوں گا تو کیا ہو جائے گا یہ بن جائے گا پے ہے بے پے تین پہاڑیاں تھیں ایک سائٹ ان کی زیادہ سلوپ میں ہے ٹھیک ہے ایک سائٹ کم ہے ایک سائٹ زیادہ ہے ہے بے پے ایک ہی ایک ہی دفعہ میں یاد ہو جانی چاہیے آپ کو یہ اچھا اب یہ پہاڑیاں جو ہیں ان کو میں ٹنٹ کر دیتا ہوں ایسے پلٹ رہا ہوں نا مطلب یہ فرض کرو یہ پہاڑی ہے میں کیا کر رہا ہوں جیسے انہ میں بناتے ہیں نا اے یوں یہ کر دیا میں نے پتہ یاد ہے نا انہ کی کانجی اس طرح سے ہوتی ہے تو اس میں وہ شیپ یاد رکھیں اور یہ یاد رکھیں یہ کیا ہے کوکو کیا ہیں یہ لفظ کو 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 کلیر اس میں انہ کی کانجی میں بھی یہ آتا ہے پہاڑی کو ایسے کر دیا یہ شیپ آئی ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں دو اسٹروک یہاں لگا دیئے یہ کیا بن گیا گو اب کیا ہوا کوگو یہ پانچوں اب یاد ہو جانے چاہیے ہے بے پے کوگو یاد ہو گئے بغیر پریکٹس کیے ہوئے صرف دیکھ کے یاد ہو جانے چاہیے آپ کو یہ نظر آئے گو ہے یہ نظر آئے کو ہے جب بھی کوئی چیز ایکسٹر نظر آتی ہے اس کی اس چیز کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی بیسک شیپ کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ یہ ویریئیشن ہے ویریئنٹ ہے اس کا اچھے دیکھیں یہ چار شیپ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں تھوڑا سا فرق ہے یہ دو کا ایک سیٹ ہے اور یہ دو کا ایک سیٹ ہے یہ جب اس طرح کی شکل نظر آئے ایل شیپ میں اور تھوڑی سی کرو ہو کونہ چیک کیجئے گا اس کا تو یہ جو اگر سمپل فارم میں ہوگی تو یہ شی ہوگی شی ٹھیک ہے یہ شی ہے یہ بھی شی ہے یہ بھی شی سے ملتا جلتا ہے یہ بھی شی سے ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو بیسک سمجھتے ہیں چار شیپ ہیں جو شی کے اندر ہیں ٹھیک ہے یہ شی ہے لیکن اگر اس میں دو یہ سٹروک آگئے تو یہ کیا بن جائے گا یہ جی بنے گا جی شی جی شی جی ذہن میں بٹھا لیں اس کو یاد رکھنا ہے شی کو شی سے چار شیپ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ایک یہ اور یہ ایک لکیرلی اور اس میں ایک ہک بنایا ٹھیک ہے یہ تھوڑا زیادہ آگے چلا گیا ہے اس کو سمجھیں اتنی جگہ پہ یہ ہک لگایا ٹھیک ہے ایک ڈنڈی اور اس میں ہک یہ سے سے کہلائیں گے دونوں سے اور سے شی شی سے سے اس اوک کی وجہ سے اگر ہم اس میں دو اسٹروک یہاں پہ لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا زے سے زے یہاں سے چلتے ہیں پہاڑ کی شیپ کتنی ہے پانچ ہی بے پہ کوگو یہ والی ایل والی شیپ کتنی ہے چار شی جی سے زے اچھا اب جو شیپ ہیں وہ اس پیٹرن پہ چلیں گی یعنی ایک اوپر سٹروک اور ایک نیچے لیکن یہ ملا ہوا ہے یہ ایک ہی دفعہ میں پورا مکمل بنا ہوا ہے یوں کر کے پورا مکمل بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں تے 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 ٹھیک ہے تے تے اگر اس میں دو اسٹروک یہ لگ جائیں تو کیا کریں گے ہم اس کو تے دے تے دے صحیح ہے یہ شیپ یاد رکھیں یوں کر کے یاد رکھیں ایسے اچھا دوسری جو ہے وہ یہ شیپ ہے مگر بیچ کا حصہ اس کا غائب ہے اور یہ سٹروک تھوڑا چھوٹا ہے اگر یوں کر کے دیکھیں تو اس میں اس میں بیسکلی کوئی خاص فرق نہیں ہے اوپر کی یہ جو ڈنڈی ہے یہ تھوڑی کم ہے اور یہ تھوڑا سا ایسے ہے نا بس جہاں یہ بیچ کا حصہ نہیں نظر آ رہا ہوں اور اوپر اور نیچے یہ چیز ہو اسی کو آپ سمجھ لیں اسی کی دوسری فارم ہے یعنی جس میں بیچ کا حصہ نہیں ہے یہ ہے کو 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 تیتے کو کو ملتے جلتے ہیں تیتے کو کو یہ ملتے جلتے ہیں اگر ہم اس پہ دو اسٹروک لگا دیں تو یہ کو گو ہو جائے گا اب کیا ہوا تیتے کو کو کنورٹ ہوا تیدے کو گو میں چاروں ایک جیسی شیپ کے ہیں اس میں بیچ کا حصہ غیب ہے ٹھیک ہے شیپ ملتی ہوئی ہے اسی کو کو ہم پکڑ کے ادھر لے آتے ہیں اور ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سٹروک لیا یہ تھوڑا سا کرو میں آتا ہے یوں اور نیچے سے نوک سے نکلتی ہے اس کی اس کے بعد ہم یہ کو بنا دیتے ہیں کون سا یہ جو ہم نے ادھر بنایا تھا اس کو یوں کر کے بنا دیتے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے نی یہی کو اسی کو کے ساتھ اگر ہم یہ چیز لگا دیتے تو یہ کیا ہو جاتا ہے کو کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے نی میں یہ چیز ہوئی نا یہ نی میں کنورٹ ہو گیا اگر اس کے ساتھ صرف ایک کرو والی لائن ہے لیکن اگر ایک کرو والی لائن نہیں ہے بلکہ اس کو کے ساتھ یہ کو ہے اس کے ساتھ پلس کا ایک ایسا نشان بنا ہوا ہے یوں یہ پلس ہے نا یہ سمجھ لیں یہی چیز ہے لیکن کیا ہے کہ اس میں یہ کرو ختم ہے اور پلس کا نشان ہے ٹھیک ہے یہ ان تینوں میں کو کو موجود ہیں یہاں سے دیکھ لیں کو گو یہ بیسیکلی کیا تھے کو 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 پانچ تھے جیسے اس میں کو کو کے اندر اس میں ہم نے دو سٹروک لگایا تو یہ گو میں تبدیل ہو گیا یہ والا جو ہے اس میں اس کو میں ایک ڈنڈی یہاں پہ لگائی تو یہ کیا بن گیا نی پلس لگایا پلس کی ڈنڈی لگائی تو تا تا نی بن گیا یہ تا تا بن گیا ٹھیک ہے تا تا سمپل سی بات ہے اس میں دو سٹروک ڈالیں گے تو یہ دا بن جائے گا سمجھ میں آیا تے دے تے دے اس طرح منا یہ پورے ایک جیسے ہیں کو 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 سب میں کو ہے اس میں دو سٹروک دیئے تو یہ کو سے گو میں تبدیل ہو گیا اس کو کے ساتھ ایک یہ ذرا سی کرو والی ڈنڈی لگائی تو نی بن گیا کرو والی ڈنڈی کے بجائے پلس کا نشہ پلس کی لائن دی یعنی یہ لائن جو ہے لمبی ہوگی یہ تا تا بن گیا اس میں دو سٹروک دیئے تو یہ دا بن گیا ہرا گانا کی یہ دوسری ویڈیو ہے اس میں دیکھیں آپ کو ان شیپ میں کوئی کومن چیز نظر آ رہی ہے یہاں سے سمجھیں یہ ایک پاؤچ ہے یا پاؤچ اگر نہیں سمجھ میں ہے تو گائے کا مو ہے بیس کا مو ہے دو سنگھ ہے یا کان ہے جو بھی سمجھ لیں آپ ان کو کان لگے میں دو سنگھ لگے میں یہ مو ہے ٹھیک ہے اس طرح سے گولائی ہے یہ کیا ہے ہی 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 یہ تین ہی شیپ ہیں اس کے بعد اس شیپ کو تھوڑا ہم نے ایسے گھما دیا ہے سائد پہ اور کان غیب ہو گئے تو فیلال میں ان تین کو پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں پھر اس کی دوسری ٹلٹڈ فارب کو کریں گے یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایک ہی دفعہ میں بننا یوں کر کے ٹھیک ہے یوں کر کے یہ ایک ہی دفعہ میں بننا ہے سمجھ میں ہے اس طرح کر کر کے بننا ہے ہی 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 کریں گے یہ کہ اس میں جب دو سٹوک لگائیں گے تو اس کو بی پڑھیں گے اس کو بی پڑھیں گے اگر اس میں یہاں پہ ایک گول دائرہ لگا دیں سمپل تھی بات ہے ہی 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 کنورٹ ہو گیا ہے ہی بی پی میں اب بات کرتے ہیں اس کو یہ شیپ آ رہی ہے یہ شیپ نا ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھ کر پریکٹس نہیں کرنی ہے بس ذہن میں یہ رکھیں کہ یوں تھا اس میں کان نظر آ رہی تھی یہ بغیر کان کے سائٹ میں کر دیا ہوں ٹھیک ہے یہ کہلاتا ہے میٹسو بیشی کہ ٹھیک ہی متسو کا ٹھیک کلیئر ہے ٹھو ٹھو ہے وہ بھی ٹھو ٹھو ہے اگر ہم یہاں پر دو سٹوک لگا دیں تو یہ ٹھو جو ہے اس کی آواز تبدیل ہو جائے گی کس میں ٹھو میں ٹھو 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 ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں میں کیا چیز بنا رہا ہوں یہ اور یہ یہ بن گیا راہ کیا بنا یہ راہ ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ایسے ہی رہن دیتے ہیں لیکن اس کا یہ حصہ نہیں بناتے تو یہ کہلائے گا یہی چیز ہوگی آپ سمجھ لیں کہ یہی ہے لیکن اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ اس کو تھوڑا سا تھوڑی سا اس کی شیپ ذرا سی چینج کرنی ہوگی یعنی کہ ہم اس کو یوں بنا دیں یوں اوکے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے تھوڑا سا شیپ کا فرق ہے لیکن بیسک انجینئرنگ ایک ہی ہے تو یہ او ہے کیا کیسے بنے گا ایک سٹوک ایسے لیں گے اور ایک یوں اس کو اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو یہ راہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایسے لیں گے اور ایسے لیں گے اس کی خاص بھی بیسک انجینئرنگ اس کی ایک ہی ہے تو راہ او راہ ہو گیا اور اوھ ہو گیا اچھے اس کے اوپر اگر ہم ساتھ نمبر بنائیں یوں کرتے ہیں یوں ساتھ تو یہ روہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ساتھ نمبر کو ایڈ کر دینا ہے اس کے ساتھ کیا بنائی ہے رو اور ویسے اگلے اس میں سیریز میں بتاؤں گا کہ اسی کو اگر نیچے والی شیپ کو ایسے کر دیں تو یہ رو بن جائے گا پیش ہو جائے گا بنا دیتے ہیں بلکہ یہ ہے نا آپ نے یہ والی شیپ لی تھی اور اس کے اوپر ساتھ کو ایڈ کیا تھا یوں نیچے کے حصے کو اگر گھما دیں گے تو یہ بن جائے گا رو بس اتنی سی بات